اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاصم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وعلا اہل بیت الاطیبین الانجبین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَنْهُمْ تَطْهِيرًا لا سیِمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِیَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَزَّقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ نُون وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ ایک دفعہ منجل کے سلوات بھی دیں آپ حضرات کے عزار محترم مسررتوں اور خوشیوں کی شب جس میں آپ سب جمع ہوئے تاکہ اس عظیم المرتبت شخصیت کا جشن منعقد کریں جن کی روز ولادت ہم سب کے لیے باعث افتخار اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے ان کے عقیدے کو ہمارے دلوں میں قرار دیا یہ عظیم سعادت اللہ نے ہمارے حوالے کی اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنی عظیم نعمت ہو اتنا ہی زیادہ شکر بجا لانا چاہیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس عظیم شخصیت کی شب ولادت کا جشن ہے وہ شخصیت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ ان کی بارگاہ میں دنیا نے سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کی ہے سب سے زیادہ اور شاید مجھے اگر آخر میں موقع مل گیا تو میں عرض کروں گا کہ کتنا عظیم دسترقان ہے آقا سرکار سید الشہدہ کا میں اپنے موضوع پر آپ حضرات کو لے کر آؤں اس لیے میں عرض کروں کہ یقیناً بہت سی عظمتیں ہیں اور بہت سی فضیلتیں ہیں کہ جو عظمتیں اور فضیلتیں سرکار سید الشہدہ کی ذات گرامی قدر سے وابستہ ہیں لیکن آج بہت سے ذہنوں میں ان فضیلتوں کو قبول کرنے سے متعلق بہت سے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور میں اسی لیے ان شبہات کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہمارا نہ سمجھ پانا اور ہے حقیقتوں کا ہونا اور ہے مولانا آگے تشریف لے آئیے ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات اگر امام صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا آپ لوگ ملجل کے سلوات بھیج دیجئے آئیں تشریف لے آئیے ایک دفعہ اور اس سے بہتر سلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہت سی فضیلتیں جو آقا نے عطا فرمائی ہیں ان فضیلتوں کے قبول کرنے میں نجانے کیوں تردد ہوتا ہے نجانے کیوں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں لہٰذا میں آئیے آپ کو لے کر چلوں دو آیتوں کی طرف ایک سورہ قلم کی یہ آیے شریفہ جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قرآن مجید بیان کر رہا ہے نون والقلم وما یسترون نون اور قسم ہے اس قلم کی اور ساتھ ہی ساتھ ان سطروں کی اس تحریر کی کہ جو لکھی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ اب یہاں پر آپ حضرات کے ذہن بہت ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ آخر قلم کیوں یہاں پر اس درجے تک پہنچ گیا کہ اس کی قسم کھائی جائے وہ سطریں کون سی ہیں کہ جنہیں تحریر کیا جا رہا ہے اور پھر وہ کون ہیں جو اتنی معتبر تحریر لکھ رہے ہیں کہ اللہ قسم کھا رہا ہے یہ سارے سوالات ہیں کہ جو اگر مجھے وقت ملا تو میں ضرور ارز کروں گا لیکن میں دوسری آئے شریفہ بھی آپ کے سامنے ارز کر دوں یہ سورہ قلم کی آئے شریفہ اور ادھر سورہ بروج میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جسے انسان معمولی سمجھ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید یہ اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے قرآن مجید اور اس کے بعد فی لوح محفوظ اس لوح کے اوپر اس بورڈ کے اوپر کہ جسے اللہ نے محفوظ کر دیا یہ سورہ بروج کی آخری دو آئے تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیا مجھے انہی دو سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے ارز کرنی ہے توڑی سی توجہ آپ فرما لیں ایک جگہ قرآن مجید نے قلم کی قسم کھائی دوسری جگہ لوح کا تذکرہ کیا صاحبان علم اور علماء اکرام موجود ہیں دو طرح کے لوح پروردگار نے قرار دیئے لوح یعنی بورڈ تختی دو طرح کے بورڈ اللہ نے قرار دیئے ہیں ایک لوح عالی ہے ایک لوح نازل ہے عالی وہ ہے کہ جس پر لکھی ہوئی تحریر بدلی نہیں جا سکتی نازل وہ ہے کہ جس پر لکھی ہوئی تحریر کو انسان اپنے مقدرات اور اپنی کوششوں اور اپنی عبادتوں کی بنا پر تبدیل کر سکتا ہے یہ علم کلام کی اپنی ایک گفتگو ہے مسلسل کہ جسے مجھے اس وقت نہیں آپ کے سانے ارض کرنا ہے انسان اپنی قسمت کو اپنے عمل کے ذریعے سے چاہے تو تبدیل کر دے یا یوں کہہ لیا جائے کہ چاہے تو اچھا بنا لے چاہے تو خراب کر لے یہ جو انسان تبدیل کرے گا وہ لوح نازل پر لکھی ہوئی تحریر ہے لیکن جو کچھ بھی اللہ لوح محفوظ پر اپنے حکم سے تحریر کرے گا اسے تبدیل کرنا اسے بدل دینا اس میں چینجنگ لے کر آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی لیے شبہ قدر میں شاید ممکن ہے کہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال آپ کی خدمت میں ارض کیا ہو یہ جو شبہ قدر ہے یہ انسان کے مقدرات کو تبدیل اعمال کے ذریعے سے کرنے کی شبہ ہے لیکن وہی عمل انسان کا جسے اللہ قبول کر لے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقدر تبدیل ہو سکتا ہے جو لوح نازل پر لکھ دیا جائے یہ میں خوشک گفتگو آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں جلدی جلدی اللہ نے لوح محفوظ پر جو بھی تحریر کرنے کے لئے حکم دے دیا اب وہ لوح پر لکھیوی عبارت جو لوح عالی پر ہے تبدیل نہیں ہوگی حکم کس کو ملے گا یہ اللہ کی طرف سے جیسا روایتوں میں وارد ہوا ہے یہ عام قسم کا قلم نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے یہ قلم نہیں ہے یہ اللہ کا ایک ملک ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا اور یہی قلم لوح پر لکھے گا اب یہاں تک میں آپ کو لے کر آ گیا اللہ نے لوح پر لکھنے کے لئے اگر قلم کو حکم دے دیا تو اب یہ قلم تحریر کرے گا اس کو نہ لکھنے والے ہاتھ چاہیے نہ اس کو کسی قسم کی سیاہی چاہیے نہ کسی قسم کی روشنائی چاہیے یہ انتظام پروردگار ہے ادھر ارادہ پروردگار ہوگا ادھر لوح پر لکھ جائے گا اب یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے جو کچھ لوح پر لکھا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کسے کیا ملنا ہے کسے کتنی عمر ملنے والی ہے کتنی اولاد عطا کی جائے گی کتنی تعلیم حاصل کرے گا کس گھرانے میں پیدا ہوگا کس جگہ کے اوپر قیام پذیر ہوگا زندگی کا اختتام کہا پر ہوگا کہا پر دفن کیا جائے گا کتنی سعادتیں حاصل کرے گا کتنی بلندیاں حاصل کرے گا کتنی مشکلات میں رہے گا یہ ساری چیزیں ہیں جو لو پر لکھی ہوئی ہیں ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم تبدیل کریں ہمارے آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے چینج کر سکیں اب یہاں پر ذات پروردگار اللہ کی ذاتوری توجہ رہے اللہ کی ذات اور لوح ان کے درمیان کوئی بشر نہیں ہے کہ کچھ تبدیل کیا جائے اچھا ہمارے وہاں تو پوری پوری فائل چینج ہو جاتی ہے پیسے کے چدیے سے ہوتی نہیں ہوتی ہے پورا پورا علاقہ آپ نے نام کیا جا سکتا ہے ذرا سا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مزاج کے مطابق فیصلے کرا لیے جاتی ہیں کور سے پیسہ خرچ کر دیا جائے تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن لوح میں تبدیلی پیدا کرنا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایک دفعہ سلوات بھی دیئے کچھ آگے سیمٹائی ہے آپ حضرت ملجل کے سلوات بھی دیں ایک دفعہ اور سلوات بھی دیئے اور اور آگے سیمٹائی ہے آپ حضرت یہ درمیان کی جگہ بھی پر کر دیئے تاکہ بعد کے مومنین کو آرام ہو جائے یہ بیچ کی جگہ بھی آپ حضرت بیٹھ کر اسے پر کر دیجئے جی اب ایک دفعہ اور سلوات بھی دیئے تاکہ میں بیان کو آگے بڑھا ہوں آپ جو کچھ پھر میں دوھرائے دے رہا ہوں جو کچھ بھی لوح پر لکھ دیا گیا تبدیل نہیں ہو سکتا اب میں جلدی جلدی دو تین جملے ارز کر دوں آپ کی خدمت میں اگر اللہ نے کسی کے لیے لکھ دیا کہ اس انسان کو اتنے سال مثلا چالیس سال زندہ رہنا ہے تو اب یہ چالیس سال ہی زندہ رہے گا کوئی مزید زندگی اسے نہیں دے سکتا اگر اللہ نے یہ لکھ دیا کہ اسے کتنی اولاد ملنی ہے تو کوئی اس کی اولاد کو چھین نہیں سکتا اور اگر لکھ دیا کہ اسے اولاد نہیں ملنی ہے تو دے نہیں سکتا اسی طرح سے اگر پروردگار نے یہ معین کر دیا کہ کسی پر عذاب ہونا ہے چاہے وہ ملک ہی کیوں نہ ہو عذاب ہونا ہے اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی اللہ نے اس لوح سے بلند نہیں بنایا ہے اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ تبدیل کر سکے متوجہ ہیں یا نہیں یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں اب آئیے میں ایک قدم آگے بڑھوں انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو لوح پر لکھے ہوئے مقدرات کو تبدیل کر سکے پوری توجہ رہے میری طرف کوئی ایک بھی انسان اتنا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ لوح پر لکھی ہوئی تحریر کو تبدیل کر سکے اتنا اختیار نہیں ہے کیوں؟ نہ قلم اس کے اختیار میں ہے نہ روشنائی اس کے اختیار میں ہے نہ لکھنا اس کے اختیار میں ہے نہ لوح کی عبارت اس کے اختیار میں ہے اللہ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بے اولاد سات اولاد لے کر گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بالوں پر چھن جانے کے باوجود فطرس بالوں پر لے کر گیا یہ مقدرات تبدیل کیسے ہو گئے یہ چینج کیسے ہو گئے اس لیے کہ جو کچھ لکھ گیا وہ بدل نہیں سکتا اب آئیے ہمارے بزرگان موجود ہیں بحار الانوار جلد نمبر تئیس پیج نمبر سیونٹی تری علامہ مجلسی علی رحمت اور رزوان نے ایک روایت لکھی ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے یہ بڑے محترم اور محتبر شخص ہیں آپ ازاد پر خوبی واقف ہیں بڑے شکنجے اور بڑی زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس لیے کہ تیسری خلافت کے دور میں بڑی سختیوں میں اور بڑی مسئیبتوں میں گرفتار کیے گئے لیکن عجیب کمال تھا سختیاں بہتی رہی اور ادھر سے یہ کہا جاتا رہا کہ علی کا دامن چھوڑ دو لیکن ادھر سے یہ آواز آتی رہی عبداللہ بن مسعود کی طرف سے کہ میں دنیا کی ساری مشکلات کو جھیل سکتا ہوں لیکن علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں سب کر سکتا ہوں لیکن یہ مجھ سے کہا جائے کہ علی کا دامن چھوڑ دو یہ عبداللہ بن مسعود کے لئے ممکن نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کا یہ عقیدہ اتنا محکم کیوں ہے آئیے روائے سنیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے رسول حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی تفصیلی روایت ہے میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت نے حاضر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ میں حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جناب ابراہیم نے بھی تمنہ کی تھی میں حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں حضور اکرم نے فرمایا کہ عبداللہ اگر واقعاً چاہتے ہو جاؤ اندر کے حجرے میں جاؤ اور جو کچھ بھی دیکھنا اگر مجھے بتا دینا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اندر کے حجرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھ سے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات سے آگے آ جانے کی التماس کروں ایک دفعہ سلوات بھیجیں کچھ آگے سے مٹائی آپ لوگ آگے آجائیے آگے آجائیے آگے سمٹ جائیے اور آگے آئیے اور آگے ہو جائیے بیٹا آپ لوگ آگے بڑھ جائیے تاکہ بعد کہ مؤمنین کو بیٹھنے میں آرام ہو جائے آپ تھوڑی سی جگہ یہاں دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں زیادہ جگہ جنت میں دیلا دوں گا سلوات بھیج محمد و آل محمد اب انشاءاللہ اور آگے جگہ نہیں ہے لہٰذا اب مزید آپ کو بھی نہیں زحمت دوں گا اور پیشے والے بھی انشاءاللہ اشارہ نہیں کریں گے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اندر حجرے میں امیر المؤمنین کو دیکھا رکوع کی حالت ہے میں کھلا سنتا رہا اپنے کانوں سے یہ جملہ آپ کی زبان اثر پہ تھا اور یہی جملہ سجدے میں بھی فرما رہی ہیں اللہم بحق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بحق نبی کا محمد اللہ انتغفرا للمذنبین من شیعتی پروردگار تجھے تیرے رسول کا واسطہ تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں میں جو گناہگار ہیں انہیں معاف کر دی اور یہی جملہ آپ نے سجدے میں بھی فرمایا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود میں سمجھ گیا کہ سب اسے دیکھیں یہ حقیقت ہے فیکٹ ہے اللہ کو اسی کا واسطہ دیا جاتا ہے جو اللہ سے قریب ہے قبر سے قریب ہونا میار نہیں ہے اللہ سے قریب ہونا میار ہے بہرحال میرا جوان وہاں تک نہیں پہنچ پائے کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا میار فضیلت کا یہی بیان ہوتا ہے کہ بغل میں دفن ہو گئے دفن ہونا میار نہیں ہے اللہ سے قریب ہونا میار ہے کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ سے قریب کون ہے اس لیے کہ واسطہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ سے قریب ہے میں باہر نکلا میں نے اب جو دیکھا تو اب رسول اللہ نماز شروع کر چکے تھے قیام سے رکوع میں گئے اب میں نے کان لگایا کہ دیکھیں یہ رکوع میں کیا دعا کرتے ہیں اب سنیں گے آپ اللہم بعلی ولی کا اللہ تغفر للمذنبین من امتی پروردگار تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ ہے میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے وہاں پر نبوت کا اعلان پہلے تھا نام بعد میں تھا یہاں پر امیر المؤمنین کا نام پہلے ہے ولایت بعد میں ہے بہرحال اس کی ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے جو مجھے اس وقت نہیں پیش کرنی وقت نہیں ہے میرے پاس کہتے ہیں جب یہ منظر دیکھا تو میرے قدم ٹھہر گئے ابھی کیا استدلال کیا تھا جس کا واسطہ دیا جائے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اب تو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں اس لیے کہ وہاں دیکھا تو امیر المؤمنین کی زبان پر واسطہ دینے کے لیے رسالت باپ کا نام ہے یہاں دیکھا تو رسالت باپ کی زبان پر امیر المؤمنین کا نام ہے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود میں سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہو گیا جیسے ہی میں ٹھہرا رسول اللہ نے اپنی نماز کو جلدیلی مکمل کیا اس کے بعد فرماتے ہیں اتکفر و بادل ایمان کیا ایمان لے آنے کے بعد کفر اختیار کرو گے اب میں سمجھ گیا میں دو سمجھتا تھا یہ دونوں ایک نور ہے سروا بیٹے محمد و آل محمد اب وہ روایت شروع ہو رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کیا عبداللہ بن مسعود تمہیں تعجب ہو رہا تھا تم فکر میں پڑ گئے کہ یہ آخر کیا ہے اچھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مجھے حق اپنی نگاہوں سے دکھا دیجئے رسول اللہ نے حق دکھا دیا اب جب حیرت میں پڑ گئے تو اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سنو عبداللہ بن مسعود اب یہ روایت آپ توجہ سے سنیں سارا مسئلہ یہیں پہ حل ہو جانا چاہیے کیا فرمایا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَخَلَقَ عَلِيًّا فَتْقَ عربی زبان پروردگار نے میرے نور سے ٹکڑا لیا وَخَلَقَ مِنْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اس میرے نور کے ٹکڑے کے ذریعے سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فَوَاللَّهِ اِنَّنِي اَجَلُّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آسمانوں سے اور زمین سے عظیم ہوں میرا مقابلہ نہ آسمانوں سے ہوگا نہ زمین سے ہو کیوں اس لیے کہ میرے نور کا ایک ٹکڑا ہے اب آپ ذرا سوچئے جب نور کا ایک ٹکڑا اتنی عظمت رکھتا ہے تو کل نور کا کیا حال ہوگا میں عجل زیادہ عظمت رکھتا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہ آسمانوں سے نہ زمین سے فَوَاللَّهِ اِنَّنِي اَجَلُّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آسمانوں سے اور زمین سے زیادہ عظیم ہوں زیادہ بھلا ہوں اگلا جملہ سنیں گے وَفَتَقَ نُورَ عَلِيِّن فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِي اللہ نے میرے علی کے نور سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کو بنایا گیا اگلا جملہ سنیں گے فَوَاللَّهِ اِنَّ عَلِيًّا عَجَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علی کا مقابلہ نہ عرش الہی سے ہے نہ کرسی پروردگار سے ہے کرسی کون سی ہے سنیں گے آپ وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یہاں بہت الکرسی میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کے دائرے میں کون کون چیزیں ہیں کہاں آسمان بھی ہیں زمین سب آئے کہ یہ کرسی علی کے نور کا ایک ٹکڑا ہے ذرا سا ٹکڑا ہے اگر کوئی لکھنو والا ہو تو زری سا ٹکڑا ہے لکھنو میں زری سی کہتے ہیں بلا مختصر سا ہے توجہ فرمائیے آپ نے فَوَاللَّهِ اِنَّ عَلِيًّا عَجَلْ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي علی کا مقابلہ نہ کرنا علی عرش اور کرسی پروردگار سے عظیم ہیں اس کے بعد جملہ سنیں گے وَفَتَقَ نُورَ الْحَسَنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الحور العین والملائکہ پروردگار نے میرے حسن کے نور سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کے ذریعے سے سارے ملائکہ اور حور عین کو خلق کیا گیا فَوَاللَّهِ اِنَّ الْحَسَنِ عَجَلْ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَالْمَلَائِكَ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا حسن ملائکہ اور حوروں سے بہتر ہے اب جسے ملائکہ کو اپنی خدمت میں لینا ہو وہ امام حسن کا غلام بن جائے اس لیے کہ یہ سارے ملائکہ امام حسن کے نور سے خلق ہوئے ہیں یہ ساری ہوریں البتہ میں پچھلی ہی محفل میں یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ ہور لفظ عربی زبان میں کومن ہے ہم لوگ معمولاً اردو میں استانسی یوز کرتے ہیں کہ وہ فی میل لگتا ہے یہ ہور قومن ہے میل کے لیے بھی ہے فی میل کے لیے بھی ہے توجہ رہے یہ پرورتگار نے ساری ہوریں اور سارے ہور سرکار امام حسن کے نور سے پیدا کیے ہیں جسے ہور چاہیے وہ امام حسن کی بارگاہ میں آئے جسے ملائکہ چاہیے وہ امام حسن کی بارگاہ میں آئے اب وہ آخری جملہ بھی سن لیجئے آقا فرماتے پوری توجہ رہے آقا فرماتے ہیں وفات کا نور الحسین اللہ نے میرے حسین کے نور سے ایک ٹکڑا لیا کیا بنا اس سے کیا بنا اس سے آپ سنیں گے فرماتے ہیں وفات کا نور الحسین میرے حسین کا نور لیا اس کا ایک ٹکڑا لیا فَخَلَقَ مِنْحُ اللَّوحَ وَالْقَلَمْ میرے حسین کے نور کے ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا ہے فَبَاللَّهِ اِنَّ الْحُسَيْن عَجَلْ مِنَ اللَّوحِ وَالْقَلَمْ وَالْقَلَمْ مِنَ اللَّوحِ وَالْقَلَمْ مِنَ اللَّوحِ وَالْقَلَمْ صَرَوَىٰ بِأْتِ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ موسیقی 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 اللہ نے امام حسین کو لوہ و قلم سے افضل بنایا ہے بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اولاد دے سکتے ہیں یہ تو کل کی بات ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بے اولاد جاتا ہے اولاد لے کے آتا ہے مشکلات میں گھرا ہوا جاتا ہے اپنی مشکلات کا حل لے کے پلٹتا ہے آپ نے کبھی غور کیا جب گولیاں چل رہی ہوں جب بم بلاسٹ ہو رہے ہوں جب میزائل گر رہی ہو کوئی ماں گوارہ کرے گی کہ اپنے بچے کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دے ماں اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی وہاں ائرپورٹ پہ خداحافظ کہنے آ رہی ہے اور پھر اتمنان اتنا ہے کہ دس دن بارہ دن کے بعد وہی ماں ائرپورٹ پہ اپنے بیٹے کو دوبارہ لینے کے لیے آ رہی ہے اس لیے کہ وہ جانتی ہے جس حسین نے دیا ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے صلوات بیٹے محمد و آل محمد آقا حسین کی بارگاہ میں آج بھی اولاد مل رہی ہے لینے والے چاہیے وہ افراد چاہیے کہ جو آئیں آقا حسین کی بارگاہ میں اپنی مرادوں کو اپنی حاجتوں کو پیش کریں آج کی شب آقا سے مرادیں لینے کی شب ہے اس لیے کہ جو بھی آقا سے اپنے کو واپستہ کر لے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے فطرس نے آ کر وَعَادَ فِطْرُس بِمَحْدِهِ کل کی دعا ہے کہ جس دعا کو دو اماموں نے تعلیم فرمایا ہے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ہمارے بعض برادران نہ جانے کیوں اعتراض تو کرتے ہیں لیکن جا کے روایتیں نہیں پڑھتے کل کی جو دعا وارد ہوئی ہے اس دعا کے فقریں یہیں ہیں وَعَادَ فُطْرُس بِمَحْدِهِ امام حسین کے جھولے میں جا کر پناہ لی ہے فطرس نے پروردگار میں اسی طرح سے آج حسین کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہوں یہ جملے ہیں کل کی دعا کے اچھا دعا دو معصوم سے بارد ہوئی ہے دعا میں یہ نہیں ہے دیکھئے توجہ دیجئے گا دعا میں یہ فقرہ نہیں ہے کہ فطرس میں جا کر امام حسین کی بارگاہ میں خود امام حسین سے پناہ مانگی امام حسین کے بدن آتھر کے قریب نہیں گیا ہے بلکہ بِمَحْدِهِ مَحْد کہتے ہیں آپ نے یہ جملہ سنائے اطلب العلم من المہدِ الى اللہحد لہحد کہتے ہیں قبر کو مہد کہتے ہیں جھولے کو یہاں پر جملہ یہی ہے کہ وَعَادَ فُطْرُس بِمَحْدِهِ فطرس نے جا کر پناہ لی امام حسین کے جھولے سے دیکھیں اُس زمانے میں جو جھولا بنتا تھا وہ آج کے ہمارے دور کے جیسا نہیں ابھی بھی بہت باز علاقوں میں چلے جائیے گاؤں وغیرہ میں ویسے جھولے بنتے ہیں ایک لمبا سا کپڑا جس کے دو سیرے کو کہیں کے اوپر بھی آویزہ کر دیا گیا اب یہ جو درمیان کا حصہ ہے اسی میں بچے کو قرار دیا جائے تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ کے اوپر اس طرح سے رہ جائے یہ ہے اُس زمانے کا جھولا فطرس نے جا کر آقا کے بدن اتھر سے اپنے بدن کو مس نہیں کیا ہے بلکہ اُس شے سے خود کو مس کیا ہے کہ جو آقا سے مس ہے خود آقا کے بدن سے اپنے کو مس نہیں کیا ہے نہ جانے آقا اس جھولے میں ابھی تشریف لائے ہیں آقا اس کپڑے کے جھولے میں ابھی ابھی تشریف لائے ہیں یہ بہت پہلے سے اُس جھولے میں نہیں موجود ہیں ابھی اُس جھولے میں تشریف لائے ہیں اور یہ فطرس آگے خود کو مس کر رہا ہے نہ جانے کیا برکت پیدا ہو گئی اس کپڑے کے اندر کہ اب یہ معذب فرشتے کو جس پر عذاب پروردگار ہے اس کو عذاب سے نجات دلا رہا ہے آپ انصاف سے بتائیں کچھ دیر کے لیے آقا جس جھولے میں آ جائیں تو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جس زمین میں حسین دفن ہو جائے اب اگر اُس زمین پر دفن ہونے والے سیدھے جنت میں جائیں تو اعتراض نہ کرنا اس لیے کہ یہی تو حسین کا موجزہ ہے سلامات بید محمد و آل محمد محمد و آل محمد چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 سلامات مویمبر علی علی سیرا کا شوہر حسین کا محمد حسین کا محمد علی علی جنت میں ملیں گے علی علی ہن دل میں ملیں گے علی علی جوانوں کو تو واقعاً آج نعرہ لگانا ہی چاہیے اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین میں معمولاً نام نہیں لیتا لیکن بات آگئی ہے تو عرض کرتا چلوں اس لیے کہ انسان معمولاً گمراہی سے ہدایت کی طرف آتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے جائیں میں جس کا نام لے رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ پتا چل جائے کہ کبھی کبھی انسان بھی کبھی لڑکھڑا کر گرتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں ہدایت تھوڑی بہت مل گئی تھی پھر اب کھائی میں گر پڑے لیکن جس زمانے میں ہدایت تھی ان کا ایک جملہ میں سن رہا تھا ٹی وی پہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جسے جنت جانا ہو اسے کربلا جانا ہوگا اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ جنت جانے کے لیے کربلا جانا اس لیے ضروری ہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار کربلا میں سو رہا ہے تو جوانوں کو تو نعرہ لگانا ہی چاہیے لیکن بزرگان کو بھی جواب دینا چاہیے اس لیے کہ جنت جاتے وقت یہ بزرگان بھی شاید ممکن ہے کہ ہم لوگ سے بھی زیادہ جوان دکھائی دیں ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات فرمایا کہ ان الحسن والحسین بس آخری بات بات خمیرہ وقت پورا ہو گیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اگر انہ کے ساتھ پڑھیں گے تو سیدہ پڑھنا پڑھے گا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اتنا بڑا مجموع بیٹھا ہے اور ما شاء اللہ سے ہر عمر کے افراد موجود ہیں پاس سال چھ سال والے بھی ہیں اور ما شاء اللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر اتسی سال والے بھی ہیں اگر ابھی یہیں پر یہاں کی انتظامیہ یہ اعلان کر دے کہ باہر ایک جلوس نکلنے والا ہے ابھی اس محفیل کے اختتام پر اور اس جلوس کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا سات سال کا بچہ ہوگا آپ کا کیا ریاکشن ہوگا بتائیے پہلا سوال یہ ہوگا کیا لوگوں کی شارٹیج ہو گئی ہے جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے قہت الرجال ہو گیا کیا ہو گیا کیا بڑے عمر کے نہیں تھے چالیس سال پیتالیس سال پچاس سال پچپن سال ساٹھ سال پیسٹھ سال آخر انہیں کیوں نہیں ہیں اس پوری یہاں سے نکلنے والی انجمن کے لیے کیوں نہیں ذمہ دار بنایا کیوں سات سال کے والے کو بنا دیا جس موقع کے اوپر حضور اکرم نے یہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں خود ان دو شہزادوں کی عمر کتنی تھی سن تین اور سن چار ہجری میں ولادت ہے ایک رواہت کے مطابق اب ذرا جوڑ لیجے سن گارہ ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تین کی ولادت والے امام حسن کی عمر مبارک سات سال ہے اور سن چار کی ولادت والے امام حسین کی عمر مبارک چھ سال ہے فرمایا کیا ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ سات اور چھ سال کے شہزادے کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں ماشاءاللہ سے مکہ سے آنے والے ایک سے ایک غار میں ساتھ دینے والے اچھا یہ بڑا کمال ہے غار میں ساتھ میں تھے میدان میں علاہدہ ہو گئے ضرورت کہا تھی غار میں یا میدان میں جہاں ضرورت تھی وہاں ساتھ نہیں تھے جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ساتھ میں تھے ایک سے ایک صحابی ہیں یا رسول اللہ کسی کو جوانوں کے سردار بنا دیجئے اچھا نہ صحیح کسی پوڑے کو بنائیے کسی جوان کو بنا دیجئے اس لیے کہ جوانوں کی بات ہے یہ جوان پھر پیچھے چلنے پہ تیار نہیں ہوگے کوئی جوان کسی بچے کو اپنا رہبر تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کے کہنے کے باوجود مسلمانوں کا خاموش دہنہ بتا رہا ہے کہ تربیت پیغمبر سے یہ بات ساری امت کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسلام میں عمر کی اہمیت نہیں ہے لیاقت کی اہمیت ہے اور یہ معیار رسول اللہ نے اسی لیے بنایا تھا کہ جب کسی موقع پر یہ آواز بلند ہو کہ علی سے میں عمر میں بڑا ہوں علی سے میں عمر میں بڑا ہوں تب وہ حدیث پیغمبر آگے پڑھ کے سہارہ دے کہ عمر میں بڑے ہونا کمال نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں بڑا ہونا کمال ہے سلامات بیٹے محمد و آلی محمد قرر را جھوم کر بولا حلی مولا حلی مولا ہر اکمی جان میں تولا حلی مولا حلی مولا تو ہی پہلا نہیں چودا حلی مولا حلی مولا دعا کریں جس طرح سے اس کائنات کو اللہ نے امام حسین کے وجود زیجود کے ذریعے سے شرف اور عظمت عطا فرمائی پروردگار تیری بارگاہ میں آج کی شب ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ خدارہ امام حسین کی محبت امام حسین کی ولایت امام حسین کی امامت ہمارے اور ہماری نصروں کے دلوں میں قرار فرما پروردگار تیری بارگاہ میں پہترین دعا ہے ہم سب کے والی و وارث ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے غلاموں میں شمار فرما حضرت کی خدمت کی توفیق انعیت فرما پروردگار آج اس عظیم المرتبت شب میں تیری بارگاہ میں دعا ہے خدارہ یہ مؤمنین جو حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما جو پہ اولاد ہیں امام حسین کے صدقے میں ان سب کو اولاد عطا فرما جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے اسباب فراہم فرما پروردگار آج بہت سے مؤمنین نے دعاوں کے لیے کہا آپ حضرت سے بھی کہا ہوگا مجھ سے بھی کہا کسی نے فون کر کے کسی نے میسج کے ذریعے کسی نے ملاقات کے ذریعے پروردگار ان تمام مؤمنین کی دلی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار اس محفل کی اس بزم کی برکت سے وہ تمام مؤمنین کے جو اپنی حاجتیں پیش کر چکے پروردگار ان کی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار تیری بارگاہ میں آج ایک خاص دعا یہ ہے کہ آج ہم سب کو آقا حسین کی زیارت کی بشارت عطا فرما امام حسین کے حرم مطاہر کی زیارت نصیب فرما امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما خدارہ جنت البقی کو آباد فرما اس مقدس بارگاہ پہ ظلم ڈھانے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما ان مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو اپنے امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما پروردگار شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو اہل بیت اتھار کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگار میدان محشر میں اہل بیت اتھار کے ساتھ محشور فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیما ہمارا